نپوش شرمہ ویواد ہے کیا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کہیں ہنسک جھڑ پے تو کہیں سیدھا نپوش شرمہ کا گرہ کاٹنے تک کی بات کہی جا رہی ہے یعنی اس اکڑی میں اب آئی ایم سی پراموک مولانا توکی رزا خان نے نپوش شرمہ کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر بریلی کے اسلامیہ گراؤنڈ میں ویروت پردشن کیا اسلامیہ گراؤنڈ میں آئی ایم سی پراموک مولانا توکی رزا نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانیوں کو آپس مل کر رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی ایم موڈی اور گرہ منتری امیش شاہ سے اسلام کو سمجھنے کی اپیل بھی کی ساتھی ای بی پی کی خبر کے مطابق مولانا توکی رزا نے کہا ہے کہ میں پی ایم موڈی اور امیش شاہ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کو ایمانداری سے سمجھنے کی کوشش کرو اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اسلام ہی دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے آؤ نریندر موڈی کلمہ پڑو ہم بھی آپ کو سر پر بیٹھا لیں گے اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈھڑتے ہم اس حکومت کو کوئی گیاپن نہیں دیں گے کیونکہ اس حکومت نے اب تک کوئی کاریوائی نہیں کی اس بیمان حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اسے دنیا کو بتائیں گے آگے مالانہ توقیر رضا نے پی ام موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی ہمارے دیش کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم گیاپن نہ تو جلا پرساشن کو دیں گے نہ نریندر موڈی کو جلا پرساشن نے ہماری اور ہم نے پرساشن کی مدد کی ہے انہوں نے کہا ہمیں نریندر موڈی سے بھی زیادہ یوگی راج ناپسند ہے لیکن یوگی راج دھرم کا پالن کر رہی ہیں سی ایم یوگی نے ایودیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں کو جیل بھیجا ہے ساتھی توکیر رضا نے کہا کہ میں اگنی پتھ کے خلاف نوجوانوں کا سمرتن کرتا ہوں جب نام ہی اگنی پتھ رکھا تو آگ تو لگنی ہی تھی اب آپ جتنی شانتی سے آئے ہیں آپ کو اتنی ہی شانتی سے واپس جانا ہے توکیر رضا نے منچ سے کہا کہ موڈی سرکار نے یووان کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہم چاہتے ہیں اسے یوجنا کو واپس دیا جائے آپ کو بتا دے کہ رضا کا یہ بیان اس سمیں آیا ہے جب دیش میں ایک طرف اگنی پتھ سکیم کو لے کر ہاہکار مچا ہے تو وہیں دوسری تفن پر شرما کو لے کر کھاڑی کے دیش بھارت پوکھیر رہی ہیں اور مافی مانگنے تک کو کہہ رہی ہیں وہیں رضا کا یہ بیان صاف کرتا ہے کہ مسلم سماج پی ایم موڈی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے نیائے کی امید رکھتا ہے اور یہ بھی امید رکھتا ہے کہ پی ایم اپنا راج دھرم نبھائیں گے اور کسی بھی قیمت پر مسلمانوں پر ہو رہے اتیت چاروں کو روکیں گے وہیں دوسری طرف یوگی کی تعریف کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی مقیبن تھی دھرم اور جاتی سے اوپر اٹھ کر کام کرتا ہے تو بپکشی نیتہ بھی اس کے کاموں کی سرانہ کرتے ہیں اس خبر میں صرف اتنا ہی وہی ہیں ایسے اور بھی قبر پانے کے لیے ایم آئی ایم نیوز ایکسپریس کو سبسکرائب کرنے کی ساتھ بیل آئیکن کو دپانا نہ بھولیں